آپ سب کو معلوم ہونی چاہے کہ کل یانے کے انہیس اگر سے کلاس ٹویلتھ اگزام فارم آن لائن بھرے جائیں گے تو ایسے میں ایک بہت بری خبر نکل کر کے آ رہی ہے جو آز ہم لوگ اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں اگر آپ بھی دوہزر اکیس میں بورڈ اگزام دینے والے ہیں تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سر کیویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے یہ چینل پہ پہلے بار ویزٹ کر رہے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ بیہار بورڈ سے جری ہوئی ہر ایک خبر آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور ویڈیو اچھا لگتا ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو جاسد اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ بیہار بورڈ نے کس دن پہلے یہ ویڈیو پن جاری کیا تھا کہ انٹر فارم بھرنے کے لیے یعنی انٹر اگزام فارم بھرنے کے لیے اس ٹرینڈ کو بارہ سو بیس روپیہ پی کرنا ہوگا بارہ سو بیس روپیہ کا ہی ویڈیو پن جاری کیا ہے لیکن اب کالیز والے الگ الگ سوچنا جو ہے اپنے کالیز میں دے رہے ہیں کہ بچے کو کتنا کتنا روپیہ جیسو دینا پڑے گا اور ہر کالیز والے منمانی کر کر کے اپنے انسار جیسو روپیہ لے رہے ہیں کہیں پانچزار روپیہ لیا جا رہا ہے تو کہیں تین ہزار روپیہ لیا جا رہا ہے تو کہیں چار ہزار روپیہ لیا جا رہا ہے کوئی بھی کالیز ایسا نہیں ہے جہاں پہ بارہ سو بیس روپیہ ہی لیا جاتا ہو اور ابھی میں ایک کولیس کا آپ کو سوچنا دیکھا رہا ہوں اور اس کے بعد ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ فارم آپ کو کیسے بھڑنا ہے تو یہ ویڈیو ان تک ضرور دیکھتے رہے گا ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو یہ ایک گیا کولیس کا جو سوچنا ہے اور اس میں آپ لوگ دیکھ پارے ہوں گے کہ اگر کوئی سٹرنٹ آئے سے یعنی کی میت سے ہے اور وہ جنرل یا بی سی ٹو سے ہے تو ان کو تین تیس سو ننچاس روپیہ یعنی کی سارے تین تیس سو روپیہ پی کرنا ہوگا وہیں بی سی ون سے ہے تو اس کو انتیس سو پچپن روپیہ اور اس سی اسٹی سے ہے تو پچیس سو پچپن روپیہ اس کو دینا ہوگا اگر میت سے ہے تو بائیلوجی سے ہے تو لگ بگ وہی سیم ہیں اگر کومرس سے ہیں تو اس کے لیے دو سو روپیہ کم ہے ایک تیس سو سیتیس روپیہ اٹھائی سو پچپن روپیہ اور چوبیس سو پچپن روپیہ ہے ٹھیک وہیں آئیے پہ جائیں گے تو ایک تیس سو سینٹیس آئیے کا سیم ہے آرٹس والے جو ہے لیکن آرٹس والے میں جس کا جیوگرافی اور سیکولوجی ہے اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ سارے تیتیس سو روپیہ ہے تین ہزار روپیہ ہے سارے چھبیس سو روپیہ ہے تو اس طرح سے یعنی کہ تنگونہ چرگونہ پیسہ جو بڑھا کر کے جو اس تو لیا جارہا ہے یہ تو آپ کو میں دیکھا رہا ہوں ایک ہی کولیس کا بہت سارے ایسے کولیس ہیں جہاں پہ پانچزار روپیہ چھ ہزار روپیہ چار ہزار روپیہ جسو لیا جارہا ہے یہ تو بات کی باتری کتنا روپیہ پی کرنا ہے اس کے بعد کولیس میں کیا نوٹیفکیشن دیا جارہا ہے کیسے آپ کو فارم بھڑنا اس کے بارے میں ہم لوگ جیسو تھوڑا سا جان لیتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھ پا رہیں گے کہ گیا کولیس گیا کہ دوارہ یہ سوچنا جاری کیا گیا ہے کہ آپ سب ہی کو بیہار بھڑ کے آفیسیل ویب سائیڈ یا جس کولیس سے آپ ہیں اس کولیس کے آفیسیل ویب سائیڈ سے جا کر کے اپنا ریجیسٹریسن کارڈ جیسو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور ڈاؤنلوڈ کر کر کے سرکچیت رکھ لیں اب اس ڈاؤنلوڈ کیے گئے ریجیسٹریسن کارڈ کو جیسا آپ کے پاس رکھنا ہے حالانکہ یہ آریزنل نہیں ہے اور بیہار بھڑ نے یہ ویگیا پانجاری کیا تھا کہ کولیس والے کو ڈاؤنلوڈ کر کر کے مہر اور سنگنیچر کر کے اسٹرونڈ کو دینا ہے کچھ کولیس والے دے رہے ہیں انیتہ سب جو ہے اسٹرونڈ کو یہی سوچنا دے رہے ہیں کہ خود سے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور یہاں پہ ساف ساف لگ دیا گیا ہے کہ کولیس سے یہ ڈاؤنلوڈ کر کر کے اپنے پاس رکھ لے اور جب کولیس میں پوری طرح سے آفیس کھل جائیں گے تب اس کے بعد جو پرنسپل یعنی کہ جو کولیس کے ہیٹ ہے اس کے سنگنیچر اور مہر لگر کے بچے کو دیا جائے گا یعنی کہ اگلے سال اگر کھلے تو جاگر کے اگلے سال جو آپ کی ریسٹرشن کارڈ پر مہر اور سنگنیچر لگے گا تب وہ آریزنل ہوگا ابھی جو آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پہلے سے کر لی ہوں گے کیونکہ اس پہ میں ویڈیو آلیڈی بنا چکا ہوں ویب سائٹ کا لنک میں نیچے دے دوں گا وہاں پہ آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بہت سارے بچے کبھی 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 کمپلین کرتے ہیں کہ وہ ویب سائٹ کھلتا نہیں ہے ایرر دیکھاتا رہتا ہے تو دیکھیں یہ بیہار وڈ کا اوفیسل ویب سائٹ ہے بہت زیادہ نیٹ سلو ہوتا ہے اس پہ ویب سائٹ اچھے سے کام نہیں کرتا جس کاران جسو وہ ایرر دیکھاتا ہے کھلتا نہیں ہے صبح کے وقت کھلیں گے تو وہ جسو کھل جائے گا تھوڑا نیٹ فاسٹ ہونی چاہیے تو پہلا تو یہ ہے کہ آپ کو ریشن کا خود سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور فارم بھی جسو ڈاؤنلوڈ اوفیسل ویب سائٹ سے ہی کر لینا ہے اب دوسری بات یہاں پہ کیا نکل کر کے آ رہی ہے کہ بہار بڑھ نے یہ ویگہ پنجاری کیا تھا کہ کالیز سے فارم دیا جائے گا اور بچے کو فارم لے کر کے جسو بھر کر کے کالیز میں ہی جمع کرنا ہے اور کالیز والے آن لائن کریں گے لیکن یہاں پہ سب کالیز والے اپنی سہولیت کیلئے کیا کر رہے ہیں کہ بچے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جسو کالیز کے ویب سائٹ پہ جائیے اور وہاں پہ اپنا فارم جو سو بھریے دیکھئے ہر کالیز کے لیے نوٹیفکیشن نہیں ہے ہر کالیز اپنا اپنا رول جو سو بنا رہا ہے کسی کالیز میں آف لائن ہی فارم لیا جا رہا ہے تو کسی کالیز میں آن لائن فارم لیا جا رہا ہے اب یہاں پہ اس کالیز میں کیا ویگہ پنجاری کیا گیا ہے کی پرکچھا فارم جو ہے وہ 11 سے لے کر کے 18 تاریخ تک جو سو بیہار بڑھ کے آفیسل ویب سائٹ پہ یا جس کالیز سے آپ ہیں اس کالیز کے آفیسل ویب سائٹ پہ اپلوڈ رہے گا وہاں سے آپ فارم جمع یہ ڈاؤنلوڈ کر لے اور فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس فارم کو بھر لے اور بھرنے کے بعد جو سو جس کالیز سے آپ ہیں اس کالیز پہ جو ہے 18 سے لے کر کے 26 تاریخ تک آپ اب handlar اس کے بعد جس سو کالیز والے اپنے سے اسو بیہار بڑھ کو بھیجےگا آن لائن کرر کے اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ بیہار بڑھ کے اسٹرونٹ کو ہی کہہ رہا ہے کہ آپ کو آن لائن جس سو پیسہ پے کرنا ہے اور آن لائن کس طرح سے پے کرنا گوگل پہ یا فون پہ اب یہ فیسلیٹی ہر اسٹرونٹ کے پاس ہوتی نہیں ہے اب ایسے میں اسٹرونٹ تو جی پی ای جی فارمٹ میں اپلوڈ کرنا ہے اب اس کے لیے بچے کو سائیور کیفے جانا ہوگا اب سائیور کیفے جا رہے تو سائیور کیفے جو سو ڈیر سو دو سو روپے لے لے گا یعنی کہ پیسہ پہ پیسے بچے کو خرچ کروایا جا رہا آپ کلپناہ کیجئے کہ جو گریف فیملی سے بیلونگ کرتے ہیں وہ کہاں سے چار ہزار تین ہزار روپیہ پے کر پائیں گے اور ایسے ہی لوگ ڈان میں اچھے اچھے لوگوں کی حالت خراب ہے تو وہ کہاں سے چار ہزار پانچہ روپیہ جو سو پے کریں گے اس کے لیے بیہار بوریشن کو آواز اٹھانی چاہیے کہ آخر کار ایسا ویوار جو سو کالیز والے کیوں کر رہے ہیں اتنا روپیہ جو سو کیوں لیا جا رہا ہے تو آپ بھی اپنے کالیز سمپر کیجئے کہ فارم کیسے بھرنا ہے آن لائن بھرنا یا آف لائن بھرنا ہے فارم کہاں سے ملے گا حالانکہ فارم جو سو آن لائن ہی مل رہا ہے اس کا بھی لنک میں جو دسکپشن میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ لوگ ڈاللوڈ کر سکتے ہیں دونوں آپ جو سو ڈاللوڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جو سو دیکھنے والی بات ہے آپ لوگ اپنے کالیز سے پوچھ لیجئے کہ آپ کے کالیز میں آن لائن بھرا جا رہا ہے یا آف لائن بھرا جا رہا ہے یہ آپ انفارمیشن لے لے اور دوسری بات آپ لوگ ضرور کومنٹ کیجئے کہ آپ کے کالیز میں جو سو کتنا روپیہ وصولہ جا رہا ہے تاکہ میں اس پہ جو سا آگے ویڈیو بنا سکوں اور اگر آپ کے جان پہچان میں کوئی پرساسن سے جڑے ہوئے عدھکاری ہو تو آپ ان کو ضرور کمپلین کریں کہ اتنا روپیہ جو سو لیا جا رہا ہے جیسے کہ میں اس پہ ایک پہلے ہی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ جو انٹر میں ابھی ایڈمیشن ہو رہا ہے اس کے لئے زیادہ روپیہ لیا جا رہا ہے تو اس کے لئے آواز اٹھایا گیا ہے تو جا کر کے کالیز جو سو کم روپیہ لے رہا ہے تو آپ جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے تب تک کم روپیہ نہیں لیا جائے گا تب تک جو سو بچے سے زیادہ روپیہ وصولہ ہی جائے گا تو آپ لوگ ضرور کومنٹ کیجئے کہ کتنا روپیہ آپ لوگ اس سے جو سو لیا جا رہا ہے آپ کے کالیز سے کتنا اور کالیز کا بھی نام آپ لوگ ضرور منسن کیجئے کومنٹ باکس میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو پلیز لائک کیجئے جاہاں سے دشیئر کیجئے اور ہمارے چینل پر اگر پہلی بار ہے تو پلی چینل کو سبسکراب کیجئے اگر ملتا ہے اگلے ویڈیو میں ہی تب تک کیلئے بائی